ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شہاب ساقب کا ذکر کیا کہ آسمانوں پر جنات جو ہے یہ جا کر خبریں سنتے ہیں اور پھر وہ خبروں کو لا کر کہنوں کے قلوب میں یا دماغ میں ڈال دیتے ہیں اب یہ حفاظت کی سب سے مستند ترین آیات کہلاتی ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کی گھر کی مال کی جگہ کی حفاظت ہو تو آپ بھی سائیت کریمہ کو کس طرح پڑھیں گے کہ اس جگہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے جنات بھاگ جاتے ہیں گھر میں داخل ہوتے ہی اگر اس کو اس طرح پڑھا جائے جو طریقہ بھی میں بتاؤں گا تو گھر سے بھی شیطان جنات بھاگ جائیں گے کیونکہ یہ جنات کو پریشان کر دیتی ہے اللہ نے حضور علیہ السلام سے پہلے نظام یہ رکھا تھا کہ جنت میں انسان تھا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو جنت میں شیطان بھی رہتا تھا چلا جاتا تھا نکل آتا تھا اب وہ جنات بھی آنا جانا ان کا لگا ہوا تھا اللہ نے کوئی روک ٹوک نہیں رکھی ہوئی تھی لیکن جب اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کی اور آپ کی نبوت کو اللہ رب العزت نے عام کیا تو آپ کو جیسے ہی نبوت ملی تو آسمانوں کی طرف جو ہے تالے لگ گئے اب وہ تمام ان کا جانا ختم ہو گیا اب جنات پہلے کیا کرتے تھے نیچے سے اٹھتے تھے یہ اٹھتے 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 اب لوگ کہتے ہیں کہ جنات جو ہے یہ کس طرح اتنی خبریں بتا سکتے ہیں اللہ نے ان کو یہ طاقت اتا فرمائی ہے کہ اذا سلیمان علیہ السلام کے تخت کو لے کر جنات اٹھتے تھے تو وہ مہینے کی جو مسافت تھی ہفتے میں تیہ کرتے تھے قرآن کہتا ہے اور جو ہفتے کی مسافت تھی وہ ایک دن میں تیہ کرتے تھے آج ہوائی جہاز جو ہے وہ اس کی ایک بہت بڑی نشانی ہے لیکن جنات جو ہے وہ پلک جھپکنے میں ادھر سے وہاں پہنچ جاتے ہیں اللہ نے ان کو یہ طاقت اتا فرمائی ہے اب یہ یہاں سے اوپر جاتے تھے تو ان کو یہ پرابلم اکسیجن کا نہیں ہوتا تھا سانس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا اللہ نے ان کو کچھ چیزیں ازازی دی ہیں اضافی طور پر اب یہ اوپر جاتے 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 بادلوں میں اوپر چلے جاتے تھے اور آسمان کے بہت نیچے آسمان تو بہت اوپر ہے آسمان سے بہت نیچے وہاں پر جو ہے یہ چھپکے بادلوں میں بیٹھ جاتے تھے اور اللہ رب العزت بخاری شریف میں حدیث موجود ہے مسلم شریف میں حدیث موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں وہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں وہ الفاظ مسلم شریف کے اندر موجود ہیں کہ جب اللہ تعالی فرشتوں کو آرڈر کرتے ہیں کہ بے فرشتوں یہ جا کر زمین پر تم نے کام کرنا ہے فلا جگہ بارش فلا جگہ قہد فلا جگہ زلزلہ فلا جگہ یہ فلا شخص کو یہ اس طرح ان کے جب اللہ ان کو آرڈر دیتے ہیں تو فرشتے اللہ کے خوف دب دبے کی وجہ سے اتنا جو ہے ڈر کے سہم جاتے ہیں کہ اللہ کی تمام باتوں کو یاد نہیں رکھ سکتے یعنی ان کے اوپر روب اتنا ہوتا ہے پھر جب وہ آسمان سے نیچے آتے ہیں بادلوں میں آسمان اور بادلوں کے درمیان تو واپس میں مذاکرہ کرتے ہیں بتاؤ اللہ نے کیا کہا پھر وہ فرشتہ بتاتا ہے جیسے ابھی میں بیان کر کے ہٹوں گا آپ کو اکثر کو بھول چکا ہوگا لیکن جب آپ آپس میں بیٹھ کے مذاکرہ کریں کہ ابھی کیا باتیں ہوئیں تو ایک کچھ بتائے گا دوسرا یہ ساری باتیں پھر آپ کو دوبارہ پکی یاد ہو جائیں گی یہی طریقہ مدارس میں ہے اور ہمارے ہاں طلبہ کلاس کے بعد میں اٹھ کر آپس میں تقرار کرتے ہیں تو اس کو یادہانی کہتے ہیں تذکیر کہتے ہیں آپ وہ فرشتے جب آپس میں تھوڑے تھوڑی بات کا کرتے ہیں اللہ نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا تو وہ یہ چھپ کے بادلوں سے سن لیتے تھے پھر یہ نیچے آ کر کہانوں کو بتاتے تھے جادوگروں کو کہ یہ ہونے والا ہے اور وہ بتا دیتے تھے کہ بھئی اور کچھ چیزیں غلط کچھ صحیح بھی ہو جاتے تھے ان کی اس طرح یہ باتیں چلتی رہیں جیسے ہزور کی بیست ہوئی یہ بند ہو گیا سارا سلسلہ اب جو ہے یہ اوپر جاتے ہیں ان پر دمدار ستارے شہاب مبین جسے کہا جاتا ہے وہ پھینکا جاتا ہے یعنی کچھ چیزیں بھاگتے ہوئے سن لیتے تھے اب تو وہ بھی بند ہو گئی اور اس کو جو ہے اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا وحفظنا ہا ستارے کیوں بنائے گئے کل میں نے اس کی پوری تشریح کی ہے کہ ستارے حاجت روا نہیں مشکل کشا نہیں بلکہ ستاروں کا کوئی ہماری زندگی پر اثر جو ہے وہ دینی نہیں ہے ہاں دنیاوی طور پر کچھ روشنی مل گئی اس سے جو ہے آپ کی سبزیاں پکتی ہیں ہمارے جو ہے کیزو فصلوں میں جو ہے ذائقہ آتا ہے یہ ستاروں کی وجہ سے آتا ہے اللہ نے ان کی روشنی میں تأثیر رکھی ہے اب یہاں ایک ان کی بڑی وجہ کیا ہے وحفظنا ہا وہ حفاظت کرتے ہیں من کل شیطان الرجیم ہر مردود شیطان سے وہ ستارے حفاظت کرتے ہیں کیسے حفاظت کرتے ہیں خود کرتے ہیں نہیں ستارے خود کچھ نہیں کر سکتے وہ تو کچھ بھی نہیں ہیں اللہ ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے اب وہ کیا ہوتا ہے جب یہ اوپر جاتے ہیں تو اوپر سے ان پر جنات پر جو ہے ستارہ ٹوٹ کے پیچھے ان کے بھاگتا ہے اور یہ آپ کو دوڑتا ہوا ستارہ کئی بار آسمانوں پر نظر آتا ہے تو یہ شیطان کو جنات کو جلا رہا ہوتا ہے اور ان کو بسم کر دیتا ہے جلا کے ختم کر دیتا ہے حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور علماء علوسی رحمت اللہ لے تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک ستارہ ٹوٹا تو آپ نے پوچھا صحابہ بتاؤ یہ جو ستارہ ٹوٹا ہے تو تم زمانہ جہلیت میں کیا سوچتے تھے اس کے متعلق تمہارے باپ دادا کا کیا تصور تھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے علاقوں میں یہ تصور تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی فوت ہو یا پیدا ہو یا بڑا انقلاب آئے یا کوئی خاص آفت آنے والی ہو تو اس وقت ستارہ ٹوٹا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب چیزیں تہمات میں سے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ صرف جو ہے ستارہ ان پر پھینکا جاتا ہے جو جنات آسمان پر خبروں کے لیے جاتے ہیں اور پھر آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا سورہ جن کے اندر بقاعدہ اس میں اللہ رب العزت نے صاف فرمایا یہی جملہ اس کے اندر واضح فرما دیا ہے پھر اسی لیے ستارہ جو ہے وہ ٹوٹا ہے اب فلاسفہ کہتے ہیں کہ یہ زمین سے جو بخارات اوپر جاتے ہیں اور آسمان سورج کی جو تپش ہے اس سے یہ بخارات اوپر اٹھتے ہیں اوپر جا کے اور ان کو ہیٹ ملتی ہے تو یہ ستاروں کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور وہ ستارے جو ہیں ٹوٹ کے گرتے ہیں وہ فلاسفہ کا ہے لیکن اگر اس بات کو شریعت محمدی سے دیکھا جائے سائنس بیس چیز کوئی جھٹلا نہیں سکتی کہ اللہ نے پہلے بھی توڑنے کا یہ سلسلہ رکھا ہوا تھا لیکن حضور کے بعد ان ستاروں کا ٹوٹنے کا سلسلہ اس چیز کے لیے مختص کر دیا گیا کہ وہ جنات کو ہنکتے ہیں مارتے ہیں بگاتے ہیں اب جن غیب کی خبریں نہیں بتا سکتے اب جو لوگ بولتے ہیں مستقبل کے حال وہ صرف جھوٹ بولتے ہیں اور وہ لوگوں کو اندازے کے ساتھ بتا کر عقیدہ ان کا خراب کرتے ہیں تو اس لیے فرمایا وحافظنا اس کے بعد فرمایا مگر اس طرح کا چوری سرک کہتے ہیں چوری کو جو چوری کے ساتھ سن لیتے تھے چھپ کر جو ہے پھر اس کے پیچھے پڑتا ہے ابھی بھی اوپر جاتے ہیں چوری کے ساتھ سننا چاہتے ہیں چھپ کر لیکن تو اس کے پیچھا کرتا ہے ایک انگارہ چمکتا ہوا شہاب انگارے کو کہتے ہیں یہ جو شہاب آسمان میں نیچے ہیں خلا میں ہیں یہ کئی شہاب ہیں کئی انگارے ہیں کئی ستارے سیارے ہیں اب یہ اللہ رب العزت نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے اب یہ ان کے پیچھے بھاگتا ہے اب اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کسی جگہ جاتے ہیں اپنی دکان کھولتے ہیں صبح یا گھر میں داخل ہوتے ہیں یا کسی جگہ پر بھی آپ جاتے ہیں تو آپ یہ جملہ یہ آیت نمبر سیونٹین ہے سورہ حجر کی وَحَفِظْنَاهَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اس کو پڑھ لیں تین بار اس جگہ سے ہر جن شیطان مردود نخوست جو بھی ہے وہ نکل جائے اور آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا اگر آپ کو محسوس ہو کہ میرے گھر میں جو ہے نخوست آ گئی ہے جگڑے شروع ہو گئے ہیں بے برکتی کم ہو گئی ہے یا جگہ پہ کاروبار والی جگہ پہ تو آپ اس کو ستر بار پڑھ کے ایک دن کر لیں دو دن کر لیں آپ کی مرضی ہے لیکن ستر بار کر کے پانی پہ دم کر کے پانی چھڑک دیں اگر جنات گھر میں ہوں گے وہ بھی نکل جائیں گے جگہ جس پر ہوں گے وہاں سے بھی نکل جائیں گے اور اس آیت کی وجہ سے جنات وہاں سے فرار بھی ہوتے ہیں یا جل کے ختم ہو جاتے ہیں اللہ نے رجیم بھی ان کو کہا شیطان بھی کہا اور حفاظت کو بھی اللہ نے سما خود کر دیا